نہیں ہے حد کوئی اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی ہوا وہ ذرہ رشکے محرومہ جس پر انعیت کی الہی شوق کو توفیق دے صدقہ شہدی کا کرے منظوم سیرت پاک اپنے آلہ حضرت کی شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں کہ خدا پاک کے ہم سنیوں پر کتنے احسان ہیں بنایا ہم کو انسان امت محبوب یزدہ ہیں بھٹک سکتے نہیں اے شوق ہم راہ حقیقت سے ذہ قسمت ہمارے راہبر احمد رضا خان ہیں اس لئے کہنا ہے کروں ہم دو سنا پہلے میں اس رب بیدو آلم کی کہ جس نے کائنا تھے دو جہاں پل میں منظم کی کروں ہم دو سنا پہلے میں اس رب بیدو آلم کی کہ جس نے کائنا تھے دو جہاں پل میں منظم کی جس نے کائنا تھے دو جہاں پل میں منظم کی موسیقی 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 لیجے سامین یہ پہلا بن جس میں خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی تاریخ ملائضہ فرمائیے گا وہی معبود ہے سب کا وہی حاجت روا سب کا وہی خالق ہے سب کا اور وہی ہے رہنما سب کا جسے چاہے وہ ذلت دے جسے چاہے وہ عزت دے جسے چاہے گدائی دے جسے چاہے حکومت دے شریک اس کا نہیں کوئی نہ اس سا دوسرا کوئی نہ اس کی ابتدہ کچھ بھی نہ اس کی انتہا کوئی وہی ہے مالک و مختار بے شک دونوں عالم کا حیات و موت کا مالک وہ داتا شادی و غم کا محمد مصطفیٰ کو شان محبوبی عطا کی ہے بیان جو ہو نہیں سکتی وہ ہر خوبی عطا کی ہے درو دے پاک بھیجو باعدب محبوب داور پر سبھی ان کے صحابہ پر تمامی آلِ ادھر پر سبھی ولیوں کو تیرے یا الہی یاد کرتا ہوں سبھی کے صدقے میں مولا طلب امداد کرتا ہوں تو اپنے خاص بندوں کی عقیدت دے محبت دے سناگر کر مجھے اپنا مجھے ذوق عبادت دے تخیل کو میرے پروازِ عالیٰ تُو عطا کر دے مجھے زورِ سخن سچا میرے یا رب عطا کر دے مخاطب ہوتا ہوں اب دوستو اہلِ عقیدت سے کریں دل کو مناور نغمِ نورِ حقیقت سے جنو دامن میں اپنے پھول اب سچی عقیدت کے سنو اب شوق سے حالات تُو اپنے عالیٰ حضرت کے سنو اب شوق سے حالات تُو اپنے عالیٰ حضرت کے موسیقی موسیقی حقیقت ہے آیاں سب پر امام احمد رضا خان کی کہ شہرت ہے جہاں میں عاشقِ محبوبِ یزدان کی سلا بخشا خدا نے آپ کو کارین کوئی کا عالم لہرہ یا کل عالم میں ان کی راست گوئی کا قلم سے آپ نے تبلیغ کے جوہر دکھائے ہیں فساحت کے زبان سے اپنے دریا بہائے ہیں ہوا مقبولِ عالم دوستو رنگے سخن ان کا خدا کی رحمتوں نے آکے چوما حیدہن ان کا نہارے آپ حمت رہزنوں کی کج ادائی سے لگایا کاروان منزل پہ اپنی رہنمائی سے ڈبونے کشتی سنت کئی توفان اُٹھے تھے مبلغ بن کے اقدم دشمن ایمان اُٹھے تھے کیا تھا دشمنوں نے دعوہ سنت کے مٹانے کا انہیں یہ زوم تھا رخ پھیر دیں گے ہم زمانے کا کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل پرس کی ہوگی کہیں بھی اب نہ بز میں عید میلا دننا بھی ہوگی کسی کا اب نتیجہ دسوہ اور چالیسوہ ہوگا مزاروں کا نہ قبرستان میں ناموں نشان ہوگا مجاہد آلہ حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے ستم گھر تہر کے توفان میں آئے جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے بھندے زمی پر موکے بل آ کر گرے سب زہن کے گندے سدا گو جی کے دیکھو عاشقے محبوبے یزدہ ہیں امام محمد رضا خان ہے امام محمد رضا خان ہے امام محمد رضا خان ہے موسیقی موسیقی جبونے کشتی سنت کئی دوپان اٹھے تھے مبلغ بن کے اکتم دشمنیں ایمان اٹھے تھے کیا تھا دشمنوں نے دعوی سنت کے مٹانے کا انہیں یہ زوم تھا رکھ پھیر دیں گے ہم سمانے کا کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل قرص کی ہوگی کہیں بھی اپنا بز میں ایدے میلادن نبی ہوگی کسی کا اپنا تیجہ دسمہ اور چالیسمہ ہوگا مزاروں کا نہ قبرستان میں نام و نشہ ہوگا مجاہد آلہ حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے ستمگر تہر کے دوپان میں آئے جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے پھندے زمی پر موں کے پل آ کر گرے سب ذہن کے گندے سدا گونجی کہ دیکھو عاشقِ محبوبِ یزدہ ہیں امام احمد رضا خواہ ہیں امام احمد رضا خواہ ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیگا خدا کے فضل سے اور جذبہِ عشقِ محمد سے گئے احمد رضا خواہ پار اس دوپان کی حد سے بچھاڑا اس کو دم میں جو بھی ان کے سامنے آیا کیا سرمار کا اور پرچمیں سنت کو لہر آیا اگر بروقت یہ احمد رضا کا کام نہ ہوتا سمانے میں کہیں مشہور ان کا نام نہ ہوتا سلامی پیش کرتا ہے عدب سے اب میرا خامہ میں لکھنا چاہتا ہوں آلہ حضرت کا نسب نامہ سامین حضرات یہاں سے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ یعنی شجرہ ملحظہ فرمائیے گا سنو اب جد امجد کون تھے احمد رضا خان کے کہاں کے رہنے والے تھے بریلی کس طرح آئے سید اللہ خان افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے وہ تھے قندھار کے ساکن بہادر اور عابد تھے رسول پاک سے سچی محبت اور عقیدت تھی عمل میں آپ کے آقا کی سنت اور شریعت تھی بطن سے وہ حکومت مغلیہ کے دور میں آئے کہ ہجرت کر کے وہ کندھار سے لاہور میں آئے وہ پھر تشریف لائے تہلی کے دربار شاہی میں ہوئی توقیر ان کی خوبوس فرما روائی میں بڑی عزت سے ان کو شاہنے مہمان ٹھہرایا کہ ان کے چہرہ انور میں نور حق نظر آیا سجاعت جنگ کا پایا خطاب اللہ کی رحمت سے ہوئے پھر شش ہزاری عوض پے فائض مسررت سے ہوئے پھر شش ہزاری عوض پے فائض مسررت سے ہوئے پھر شش ہزاری عوض پے فائض مسررت سے موسیقی سامین حضرات عالہ حضرت کے جد دے امجد سید اللہ خان افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے کندھار کے رہنے والے تھے رسول پاک سے بہت عقیدت اور محبت تھی مغلیہ دور میں آپ کندھار سے حجرت کر کے لاہور آگئے اور پھر وہاں سے دہلی دربار شاہی میں آگئے شہنشاہ نے ان کی بڑی عزت اور توقیر کی کیونکہ ان کے چہرے انور میں نور حق نظر آیا اور شجاعت جنگ کا خطاب بھی آپ نے پایا تھا دربار شاہی سے اس کے بعد آپ کا نسب نام آگے کس طرح ہے سمات کیجئے گا ساتھ تیار خان ان کے پسر تھے فوج کے افسر شہنشاہ خوش ہوا ان سے کیے جب کام کچھ بہتر حکومت نے مہم پر ان کو روحل کھند میں بھیجا پتہ پائی تو یہ فرمان شاہی آپ کو پہنچا حضرات یہ روحل کھند کا علاقہ بریلی پدائیوں شاہ جہاں پور بلی بھی اور رامپور کو ملا کر اس سارے علاقے کو روحل کھند کہتے ہیں اور اسی علاقے میں آپ کو بھیجا گیا لیکن اس کے بعد جب آپ یہاں فتح پاتے ہیں تو فرمان شاہی آپ کے پاس آتا ہے کیا بنایا بنایا تم کو سوبے دار آلہ اس حکومت کا کہ روحل کھند میں لہراؤ تم جھنڈا شجاعت کا یہ لے کر حکم نامہ شاہی قاسد آپ تک پہنچے مگر بیمار ہو کر کر گئے وہ پوجھ دنیا سے سادت یار خان ان کے پسر ایک خان آزم خان کہ علم معرفت کے نور سے معمور قلب و جاں قضا بھائی بریلی کی تو وہ ٹہرے بریلی میں بنایا آستان اپنا سا ایک اچھی حویلی میں ہوئی رغبت انہیں ایسی ریاضت اور عبادت سے کہ لکھ کرتے دیا استیفہ از خود ہی وزارت سے وہ دنیا کے جھمیلوں سے بہت بیزار رہتے تھے خدا کی یاد میں دن رات وہ سرشار رہتے تھے نوازہ عشق سے اپنے انہیں جب شاہ پتھانے فلایت کا دیا درجہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ راست گوئی آپ نے اختیار فرمائی بیان میں حق دیا غفلت سے اپنی بوم چونکائی عزیزوں ماں کرامت اولیاء میں ہے شمار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا موسیقی موسیقی سامین اس وقت آپ آلہ حضرت کا نصف نامہ سن رہے ہیں سادت یار خان ان کے ایک پسر خان آزم خان جو بریلی کی آب و ہوا دیکھ کر یہیں تہر جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کچھ دن یہاں رہے تو یہاں کی آب و ہوا اتنی راز آئی یہیں رہنے لگے آپ کو بلایت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور بریلی شہر میں ہی آپ کا مزار ہے ان کے بعد آپ کا نصف نام آگے کس طرح ہے اسمات کیجئے گا انہی کے ایک پسر حافظ تھے جو کازم علی خان تھے پدایوں کے وہ حاکم تھے نہایت نیک انسان تھے ملا تھا ان کو من سب پوچ کے دو سو سواروں کا حفاظت کے لیے دستا الگ تھا پہرداروں کا ملے تھے آٹھ گاؤں دوستوں جاگیر میں ان کو مہارت خوب حاصل تھی فن شمشیر میں ان کو تھے ان کے بیٹے خطب الوقت مولانا رضا آلی حکومت نے بہت کی بیشکش ایک آلہ منصب کی مگر دل ان کا رنگیں معروفت میں رنگ گیا ایسا کہ شاہی منصبوں سے آپ نے انکار فرمایا عزاج ان کا ستھا وہ آلے مانا اور فقیرانا پسند آیا نہیں اس واسطے اعزاز شاہانا نوازا تھا ان آیت سے مدینے والے آقا نے دیا تھا ظاہری اور باطنی علم اللہ تعالی نے پھر ان کے تھے پسر حضرت نقی خانے کو آلم تھے رسول پاک کے شہدائی تھے سنت پہ قائم تھے علوم زاہری اور باطنی والد سے سیکھے تھے رضا حق کے عشق مصطفیٰ میں جام پیتے تھے لگن تھی ان کو سچھی بس عبادت اور ریاضت کی کیا کرتے تھے وہ دن رات پابندی شریعت کی بڑی ہی شان والا آل حضرت کا گھرانا تھا کہ ان سب پر شریعت معروفت کا ایک خزانہ تھا کہ ان سب پر شریعت معروفت کا ایک خزانہ تھا موسیقی ان کے بیٹے خطب الوقت مولانا رضا علی حقوبت نے بہت پیش کش کی ایک عالم ان سب کی لیکن آپ نے انکان فرما دیا اور اس کے بعد آپ کے نسب نامے میں نام آتا ہے حضرت عالی حضرت فادل بریبی کے والد محترم حضرت نقی خان کا لیجے ملحظہ فرمائیے اس بند میں آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے عالی حضرت کی پیدائش کس تاریخ کو کون سی سنجری میں ہوئی دن کیا تھا اور وقت کیا تھا سمات کیجے گا نوازہ فضل سے اللہ تعالی نے بریلی کو خصوصا شہر میں حضرت نقی خان کی حویلی کو کہ دس شبال پارہ سو بہتر سن تھی وہ ہجری مبارک روز شمبہ تھا مبارک نیک ساتھ کی زہر کے وقت پیدائش ہوئی جب عالی حضرت کی تو سب گھر پر ہوئی پرساتیک نورِ مسررت کی سہے قسمت بریلی شہر کی تقدیر یوں جاگی کہ نورِ حق سے چمکا شہر الظلمت ایک دم بھاگی شبیحِ عالی حضرت دیکھ کر سب گھر ہوا شادا خصوصا وال کا والد ہوئے تقدیر پر نازا پرائے خیر مقدم خوش ہوائیں چھومتی آئیں خدا کی رحمتیں بھی پیار سے مو چھومتی آئیں محمد نام پہلے اور پھر احمد رضا رکھا مبارک نام المختار تاریخی ولادت کا ولادت کی خبر سن کر سبھی دیدار کو آئے دعائیں دیں سبھی نے اور خوشی کے بھول برسائے شبیحِ پاک پر ان کی عجب تھا نور کا آلم خدا کی خاص رحمت کا سبب تھا نور کا آلم مسررت اس قدر تھی کیف ساتاری تھا ہر دل پر نظر آتا تھا سارے گھر میں ایک رحمت بھرا منظر نبی کے عشت کی نعمت خدا سے لے کے آئے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے موسیقی 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 دش شووال بارہ سو بہتر ہجری شمبے کے روز زہر کے وقت عالی حضرت امام اہل سنت برہلی شہر میں پیدا ہوئے پہلے آپ کا نام محمد اور پھر بعد میں احمد رضا رکھا گیا اور تاریخی نامل محتار ہے اس کے بعد آگے کیا ہوا اثرات سمات کیجئے گا گزارے تین سال ایسے نقیخہ کے گلستہ میں کہ جیسے مسکراتی ہیں کلی فصل بہارا میں ہوئی جب سی برس کی امرتو والد سے یہ بولے کتابیں آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی تو پڑھا دیجے ہوئی بسم اللہ خانی خیر سے جب آپ کی ایک دن سوالی آپ اور اللہ دائن مصطفہ زامن پڑھایا لام علیف تو آپ بولے پڑھ چکے یہ تو دوبارہ کس لیے پھر لام علیف پڑھنے کو کہتے ہو لگایا پیار سے ان کو گلے تب جد امجد نے کیا رازے نے پھر علم کا سب جد امجد نے کسی آیت پہ ٹوکا آپ کو تو استاد آلی نے زبر ہے حرف کے اوپر رضا کچھ دیکھ کر پڑھئے مگر حضرت زبر پڑھتے نہ تھے بس زیر پڑھتے تھے کلامیں پاک جب دیکھا تو حضرت ہی سہی نکلے کتابت میں تھی غلطی پھر درستی کی گئی اس کی جو پوچھا تو کہا میری زبان غلطی نہ کرتی تھی سلام ایک طفل نے مولانا صاحب کو کیا آگے جواب اس کو دیا مولانا نے جیتے رہو بیٹے کہا یہ آلہ حضرت نے جواب یہ تو نہیں اس کا سلام اس نے کیا عربی بدل عربی ہی میں ہوتا یہ سن کر مولوی صاحب ہوئے خوش اور دعائیں دیں ذرا سی عمر میں کیا کیا رضا نے خوبیاں پائیں ابھی بسم اللہ خانی کے لئے ایک سال گزرا تھا قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا موسیقی جب آپ کی عمر پاک تین سال کی ہوئی تو ایک دن آپ اپنے والدیں ماجد سے کہنے لگے کہ آپ تو کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں بھی تو پڑھائیے اور ایک دن پھر آپ کی بسم اللہ خانی ہوتی ہے آپ کو لام علیف پڑھایا جاتا ہے لام علیف جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ کس لیے ہمیں یہ لام علیف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں یہ سن کر آپ کے جدہ امجد نے آپ کو پیار سے گلے لگا لیا اور پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں ایک بار آپ نے کسی آیت پر استاد علی نے جب کہا تھا تو ٹوکا تھا استاد کہتے تھے کہ زبر ہے لیکن آپ زیر پڑھتے تھے لیکن جب واقعی دیکھا گیا کتاب میں تو کتابت کی غلطی تھی پھر اس کو درست کیا گیا ایک بار ایک بچے نے مولانا صاحب کو آ کر سلام کیا اسلام علیکم مولانا صاحب نے کہا جیدے رہو بیٹے آلہ حضرت بھی وہیں موجود تھے آپ نے مولانا صاحب سے بے ساختہ کہا کہ اسلام علیکم کا یہ جواب تو نہیں عربی میں اگر اسلام علیکم کہا گیا ہے تو آپ عربی میں ہی اس کا جواب دیتے یہ سن کر مولوی صاحب نے بہت دعائیں دی بہت خوش ہوئے اور دیکھئی ہمارے آلہ حضرت نے ذرا سی عمر میں تین سال کے عمر میں کیا کیا خوبیاں پائیں تھی تو ابھی بسم اللہ خانی کے لئے ایک سال گزرا تھا قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا اور اس کے بعد جب آپ کیوں چھے سال کی ہوئی تو کیا ہوا سماد کیجئے گا ہوئی جب چھے برس کی عمر پیار آلہ حضرت کی تو پہلی بار ممبر پر گئے تقریر ایسی کی جسے سن کر سبھی حیران تھے عالم داد دیتے تھے دعائیں خوب خوش ہو کر انہیں استاد دیتے تھے پہائے آپ انہیں دو گھنٹے دریا علم و عرف کے کیا محضوز سب کو سکر سے محبوب بیزدان کے بیان سرکار کی سیرت کا کچھ اس طور فرمایا جو عاشق تھا رسول پاک کا وہ بجد میں آیا عجب تنویر تھی تقریر کے آلہ قرینے میں کہ شم میں عشق احمد جل اٹھی ہر ایک کے سینے میں ہوئے جب آٹھ سالوں کے مجدد حضرت آلی حد تن نیو کی عربی زبا میں شرح لکھ ڈالی اسی دن خواب ایسا آلہ حضرت کو نظر آیا عظیم شان میرے محل مولانا کافی نیرزا اس محل میں جاؤ رسولِ پاک جلوہ فرمہتی دار کر آؤ گئے احمد رضا اندر تو جا کر دیکھتے کیا ہیں جنابِ آمنا کی گوگ میں سرکار والا ہیں یکا ایک شیر پینہ تھوڑ کرما سے یہ فرمایا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا موسیقی موسیقی حضرت مولانا کافی آپ سے کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر جاؤ رسولِ پاک جلوہ فرمہتی دار کر آؤ جب آلہ حضرت امام احمد رضا خان پازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہ اس محل میں جاتے ہیں تو جنابِ آمنا کی گوگ میں سرکار والا کو دیکھتے ہیں یکایت شیر یعنی دودھ پینہ چھوڑ کر ماں سے یہ فرمایا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا اس کے بعد حضرت سمات کیجئے آگے کا واقعہ سلام اپنا عدب سے پیش کر کے آگے باہر کہا کافی سے دیکھایا نبی کا جلوہِ انور نبی کے عشق میں یہ کامیابی کی نشانی تھی خوشی کا نور تھا چہرے پہ دل میں شاد مانی تھی ہوئی جب عمر چودھا تھی تو اس منزل پہ آپ آئے فراغت علم سے پائی مجدد آپ کہلائے رضاعت کا اسی دن مسئلہ تحریر فرمایا دکھایا اپنی بابا جان کو دو یہ سلا پایا زہانت دیکھ کر بیٹے کی بے حد خوش ہوئے بابا اسی دن کا مسوپا آپ کو فتوہ نبی سیکھا پرس انیس کے جب ہو گئے ماں باپ نے سوچا کسی پاکی زلڑکی سے کریں اب عقد بیٹے کا فضل صاحب کی دختر نے جو انشاد بیگم تھی پفضلے کی بریہ احمد رضا کے عقد میں آئیں وہ یہ سادہ طریقے سے وہ شادی آلہ حضرت تھی کہ پابندی نبھائی سب نے احکام شریعت تھی وہ آلنبہ عمل تھے پیرو بھی سنت کی کرتے تھے رسول پاک کی شیرت کی راہوں سے گزرتے تھے امام احمد رضا خاص اچھے عاشق تھے محمد کے نگاہوں میں سمائے رہت تھی جلوے محمد کے نگاہوں میں سمائے رہت تھی محمد کے موسیقی 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 باللہ اس سے آپ کی شادی کرتی جائے تو خضرت خضل صاحب کی مخترے نیک اختر جن کا نام ارشاد بیگم ان کے ساتھ امام احمد رضا خان کا عقد ہوتا ہے اور اس کے بعد سادہ طریقے سے وہ آپ کی شادی ہوتی ہے ساری پابندییں جو شریعت کی ہوتی ہیں وہ شادی کے اندر موجود تھیں وہ عالم بامل تھے پیروی سنت کی کرتے تھے رسول پاک کی سیرت کی راہوں سے گزرتے تھے امام احمد رضا خان سچے آشک چھے محمد کے صل اللہ علیہ وسلم نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے اس کے بعد آپ نے آگے اور کیا کیا علم سیکھا سماد کیجئے گا سراد پنوں نے علم سیکھے آپ نے ان سٹھ بہم دلہ کتابیں پانچ سو اڑ سٹھ لکھی یہ فضل تھا رب کا سنو اکوا قیعہ شیر حق احمد رضا خان کا یہ ہجری سنتھی پارہ پانوے اور ماہ رمزان تھا مہدس اکوا سی احمد جلیل قدر عالم تھے جناب عالی حضرت اور وہ دونوں چلے گھر سے ارادہ تھا مراد آباد میں دونوں کے جانے کا جنابِ فضلِ رحمہ شیخ سے مہنے ملانے کا ادھر یہ شیخ ساہب نے کہا اپنے مریدوں سے ادھر اک شیر حق آتا ہے استقبال کو چلیے کیا پھر جا کے استقبال باہر آلہ حضرت کا انہیں پھر گھر میں لائے اور کیا سامان دعوت کا انہیں ٹھہرایا حجرے میں پھر اس کے بعد مجلس کی کہا پھر آلہ حضرت سے کہ تم میں ہے زیانوری ہے عشقِ مصطفیٰ دل میں یہ تم پر پزلِ ربی ہے بڑی دولت تمہیں اللہ تعالی نے عطا کی ہے میرا جی چاہتا ہے اپنی توپی آپ کو دے دوں میں توپی آپ کی اب اوڑ کر کس کی نے دل پاؤں غرض توپی بگل کر اوڑ لی دونوں نے دونوں کی وہ توپی شاہ صاحب کی ہے پاکستان میں اپنی کہا پھر فدل رحمان رضا نور بلایت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے خدا کی اس پہ رحمت ہے موسیقی 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 اگلی رحمت رضا نور ولایت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے اور ایک واقعہ 294 حجری کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عالی حضرت کس طریقے سے ماریرہ جا کر پرید ہوتے ہیں یہ واقعہ اس مند میں آپ سننے جا رہے ہیں ملاحظہ کیجے گا یہ ہجری بارہ سو چورانوے کا واقعہ سن لو جنابِ آلہ حضرت روتے روتے سوئے ایک شب کو تو دیکھا خواب میں کے جد امجد شہ رضا آئے انہیں صندوق چیدی اور کہا مندل پہ تم پہنچے تمہارے درد دل کا اب تمہیں مل جائے گا درما کھلی جب آنکھ تو ححمد رضا خاتھے بہت شادا معظم حضرت تاج الفہولہ پتائیوں سے کہا اب آپ میرے ساتھ میں مہرہرہ کو چلیے حضرت جب آپ کیاں کھلتی ہے تو حضرت تاج الفہول جن کا نام عبدالقادر بدائیونی ہے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہرہرہ کو چلیے گا یہ سن کر آلہ حضرت تاج الفہول اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان خادل بریلوی دونوں مہرہرہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر کس طریقے سے مرید ہوئے سمات کیجئے گا یہ سن کر چل دیئے اور با خوشی مہرہ راجہ پہنچے مناور دونوں کے چہرے تھے کیونکہ دونوں عالم تھے تو اس ٹیشن پہ مہرہ را کے پہنچے شان و شوقت سے تو فرمایا یہ خوش ہو کر جناب احمد رضا خانی مجھے خوشبو یہاں آتی ہے حضرت شیخ کامل کی گئے درباروں میں سید کے جا کر دید حاصل کی انہیں آلے رسولہ کا نے دیکھا تو یہ فرمایا ارے شہزادے آؤ انتظار اب تک تمہارا تھا پٹھایا پاس اپنے پیار سے بیعت بھی فرمایا تمامی سلسلوں کی پھر اجازت کی بہمدلہ اتا کی ان کو ایک صندوق چی فوراں وزیفہ کی جو تھے اتیات سابق بزرگوں کے دے دیئے وہ بھی اجازت کی مضایف کی تو دل میں معرفت بھر دی امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی موسیقی 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 حضرت تاج الفہول عبدالقادر بدائیونی اور امام احمد رضا خان مارہ رہا کے اسٹیشن پر جب پہنچتے ہیں حضرات کی مارہ رہا شریف ظلہ اٹا میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور بزرگوں سے مالا مال ہے کبھی اتفاق ہو تو یہاں ضرور حاضری دیجئے گا انشاءاللہ قبیت خوش ہو جائے گی آلہ حضرت کی پیرو مرشد حضرت آل رسول صاحب کا مزار مبارک بھی یہی ہے اور بہت سارے بزرگوں کے مزارات آپ کو یہاں ملیں گے سامین حضرات آل رسول صاحب نے جب آپ کو دیکھا تو کہا ارے شہزادے آؤ تمہارا ہی انتظار تھا اپنے پاس بٹھا کر گریت کیا اور پھر تمامی سلسلوں کی اجازت بھی آپ کو دے دی اس کے بعد اجازت دی وضائف کی تو دل میں معرفت بھر دی امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی جب آپ کو خلافت مل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا سمات کیجئے گا سب ہی کو دیکھ کر یہ بات بے حد ہی تاجب تھا جنابِ بو حسین احمد میں دادا چان سے پوچھا سنو دادا میاں ان کو یہ کیوں بھورن خلافت دی سبھی دیگر مریدوں سے ریاضت خوب کروائی کرائے سب سے چلے اور جو کی نان کھلوائی تو اس کے بعد دو ایک سلسلے کی بس اجازت دی انہیں فورن ہی سارے سلسلوں کی کیوں اجازت ہے سبھی عطیات بھی بخشے عطا سند خلافت ہے کہا یہ مسکرا کر فاجہ سید شاہ حسینی نے چھڑائی سب کے دل سے زنگ چلوں اور وظیفوں سے امام احمد رضا کے قلب کا ہے صاف آئینہ ولی کامل ہے یہ ان پر خدا کی مہر ہے بیٹا بفضل حق ملا ہے علم ان کو جد امجد سے نوازا ہے خدا نے دولت عشق محمد سے کتابیں جو بھی چھپواؤ دکھاؤ پہلے تم ان کو کتاب ان کو دکھائے بین کوئی ہر کز نشائے ہو پڑھائیں جو بھی یہ مضمون وہ میرا سمجھ لینا عبارت جو گھٹائیں یہ اسے فوراں گھٹا دینا انہیں اہلے نظر سمجھیں گے دنیا والے کیا جانے خدا او مصطفیٰ جانے یا اہلے مصطفیٰ جانے ملا میں خانہ مرشد سے جب ایک جام پینے کو منور کر دیا جس نے یقایق ان کے سینے کو منور کر دیا جس نے یقایق ان کے سینے کو روحےت یقایق انفاف یقایق انفاف سامین حضرات آلہ حضرت کی جانرالی شان ہے اس بند کو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن آلہ حضرت کے بارے میں چناب حاجی شوق وصیر گنجوی صاحب کچھ یوں ارز کرتے ہیں آلہ حضرت ہے تو ہر کام ہے آلہ تیرا سارے آلم میں بھلا کیوں نہ ہو چرچا تیرا کون محدود کرے علم کا دریا تیرا بہر آزم سے بھی پڑھ کر ہے یہ قطرہ تیرا دور ظلمت میں سب ہی چھپ گئے مفتی لیکن مثل خرشید آیاں ہو گیا فتوہ تیرا پارش رحمت اس پر ہاتھ میں جو بھی لیے پھرتا ہے جھنڈا تیرا تیرے ہر شیر کے ہر لفظ میں آلہ حضرت چشمیں پینہ کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا ایک بھٹکا ہوا سائل ہوں میں جھولی بھر دے لینے آیا ہوں تیرے دربے میں صدقہ تیرا کیوں نہ اٹھ جاتے ہجابات تیری نظروں سے مخزنِ عشقِ نبی بن گیا سینہ تیرا اور مختے میں کہتے ہیں کہ شوق ناچیز کہاں اور کہاں مدھت تیری شیر جو کچھ بھی کہے یہ بھی ہے صدقہ تیرا اور اس کیسٹ کے آخری بند میں چناب شوق وزیر گنجوی کیا کہتے ہیں سامین ابھی آپ کو آدھا واقعہ دوسری کیسٹ میں سننا ہے لیکن اس کیسٹ کا یہ آخری بند ملہدہ فرمائیے گا ہوئی جب واپس ہی مہرہرہ سے آئے بریلی میں مصررت کا سما تھا آپ کی ساری حویلی میں آج جب سنجید کی چہرے پہ تھی وہ خوش جمالی تھی نظر جس نے بھی ڈالی احترامن پھر جھکالی تھی پڑھا میلاد تقریریں کی اور تبلیغ فرمائی نبی کا عشق سینوں میں جگایا زندہ سنت کی بہت تاریف کی شاہ جی میاں نے آلہ حضرت کی ہوئی شہرت زمانے میں خدا نے ان کو عظمت دی جو بد مذہب تھے انسان اور جو بھی بد عقیدہ تھے وہ گھبراتے تھے سب کے سب جناب آلہ حضرت سے بجایا سنیت کا دنکہ حضرت نے زمانے میں گزارے رات دن تبلیغ میں پڑھنے پڑھانے میں قلم نے آپ کے موطی بکھیرے وہ عقیدت کے کہ عامل ہو گئے تحریر پڑھ کر لوگ سنت کے سبھی کشف و کرامت والوں نے تصدیق یہ کر دی مجدد ہیں جناب احمد رضا شمشیر ہیں حقی نبی کے عشق کا دریارہاں ہے ان کے سینے میں بظاہر وہ کہیں بھی ہوں مگر دل ہے مدینے میں خدا نے دل دیا تھا ایسا جس میں نور کی ماں تھا سہانت دیکھ کر ان کی ہر ایک انسان ہے راں تھا سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غسل برا کے